رحمان الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے روان برس کا حج سہولیات کے اطبار سے پاکستانی آزمین حج کے لیے مثالی ثابت ہوگا انیک احمد صاحب نے لاہور میں چودہ فروری دوہزار چوبیس کو بین المذہبی ہمانگی انیک احمد نے کہا ہے روان برس کا حج پاکستانی آزمین حج کے لیے سہولیات کے اطبار سے مثالی حج ثابت ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں قلیل مدتی حج کی سہولت دی ہے حج کے موقع پر تمام خواتین کو پاکستانی پرچمولہ ابائیہ مفت فراہم کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کے روز یہاں دارالحجاج حجی کیمپ میں حجیوں کے تربیتی سیشن کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر تربیتی سیشن میں ڈائریکٹر حج لاہور اقرار احمد ڈیپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور عبدالحکیم خٹک ڈیپٹی ڈائریکٹر آرف زہو ڈیپٹی اسٹنڈ ڈائریکٹر مجیب اکبر شاہ اور تاہر لطیف دیگر بھی موجود تھے نگران وفاقی وزیر انیک احمد نے کہا کہ حج خود سے خدا تک کے سفر کا نام ہے حجی اللہ کے مہمان ہیں اور ہمارے بھی شفاف نظام کے تحت درخواست گزاروں میں سے قرآن دازی کے ذریعے خوش نصیب آزمین حج کا انتخاب کیا گیا ہے جن کی تربیت کا آغاز بارہ فروری سے ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے وزارت کا کلمدان سوالہ تو سب پر واضح کر دیا تھا کہ سال دوہزار چوبیس میں پاکستانی آزمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے انشاءاللہ روان برس کا حجی پاکستانی آزمین کے لیے ایک مثالی حج ثابت ہوگا اور جو سہولتیں ماضی میں نہیں ملیں وہ اس سال حجیوں کو ملیں گی انہوں نے کہا کہ حج انتظامات کے حوالے سے جہاں جہاں مسائل کی نشاندہی کی گئی ان پر وزارت نے پوری دل جمعی کے ساتھ کام کیا اور اس حلسلے میں سعودی عرب کے دورہ کے دوران حجیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا تھا وہاں پر قیام و طوام اور سفری سہولیات سمیت تمام بنیادی ضروریات کو میاری پایا پاکستانی حجیوں کو سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روان سال حجیوں کو زیارت مقدسہ کے لیے بسوں کے ساتھ ساتھ ٹرین کی بھی سہولیت میں اثر ہوگی ایک سوال کے جواب میں نگران مفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں قلیل المدتی حج کی سہولت دی ہے ہم ہر حجی کو سبز رنگ کا ایک سوٹ کیس کے وارکورڈ کے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ حجی اور اس کا سامان گم نہ ہو سکیں آزمین حج کو ساتھ جی بی ڈیٹا ایک سو اسی انٹرنیشنکل نیشنل کالنگ میٹس کے ساتھ سیم بھی فری دی جائے گی تاکہ انہیں اپنے عزیز و اکارب سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو سکے پاکستان میں موجود اس سال خواتین کو پہلی دفعہ مفت عبایا بھی دیا جائے گا جس پر پاکستانی پرچم بنا ہوگا جو ملکی پہچان کا باعث بنے گا اور وہاں آپ کو گم ہونے کے خدشات بھی کم ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ وہ حجاج پاکستان کے سفیر ہیں ان سے التماث ہے کہ وہ دوران مناس کے حج ملک و ملت کی سلامتی خوشحالی اور سربلندی کے لیے دعائیں کریں موسیقی